ملتان میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص پر دو سو من وزنی کھیر کی دیکھ تیار کی جا رہی ہے کیر مختلف میوازات اور دیگر اشیاء سے تیار کر کے ہزاروں عقیدت مندوں میں تقسیم کی جائے گی مزید بتائیں گے شاہ دمران پلہ استانہ فریدیہ پر ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی گیرمی شریف کے موقع پر دو سو من سے زائد کھیر کی دیکھ تیار کی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سر کیا کہیں گے کتنا وزن ہے اس کا اور کتنی تیاری ٹائم لگتا ہے اور کتنے لوگوں میں یہ تقسیم کی جائے گا جی سرکار کو سیاظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدرسہ کے لیے جو گیاری شریف کے نظرانے کے طور پر دو سو من جو ہے یہ اس سے زائد کھیر تیار کی گئی ہے اس سے آٹھ سے دس گھنٹے تیاری میں لگتے ہیں اور دس سے بارہ افراد اس میں شامل ہوتے ہیں اور تیس سے پہنتیز آر افراد میں اور آسانی سے تقسیم کی جائے گی اور الحمدللہ اس سلسل کا مزید جاری اور ساری رکھا جائے گا اس میں کیا کیا لوازمات ڈالی جائے گا اس کے اندر بدام پستہ کاجو زافران چینی اور چاندی کے برک استعمال کیے گئے ہیں کھویا ہے اور اس کے علاوے اس میں منوں کے حساب سے دودھ استعمال کیا جا رہا ہے بلکل ان کی بات ہم نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ منوں کے حساب سے دودھ استعمال کیا جاتا ہے چینی کھیر اور دیگر جو لوازمات ہیں پستہ بدام اور دوسری چیزیں کھویا وغیرہ وہ استعمال کیا جاتا ہے اور دس سے بارہ گھنٹے اس کی تیاری میں لگتے ہیں اور دس سے بارہ لوگ اس کو تیار کرتے ہیں اور ہزاروں عقیدت مندوں میں یہ تیاری کے بعد تقسیم کی جاتی ہے اور اس وقت تیاری کا عمل جاری ہے